بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن ارننگ کے اگلی کلاسز میں آپ سب کو خوش حمدید آج ہم انشاءاللہ ایک سیریز سٹارڈ کر رہے ہیں فائیور کی اوپر میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو تھوڑی سی بیسک بتائی تھی کہ آپ کس طرح ایک آن لائن کام کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایک جی میل اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک فیس بک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور آپ نے ایک فون نمبر اپنے پاس رکھنا ہے یعنی ایک ویلیڈ فون نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آئیے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح فائیور کی اوپر ایک پروفیشنل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم یا اپنے انٹرنیٹ ایکسپلوزر کی اوپر آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے فائیور ڈاٹ کام اس کے بعد آپ کے پاس یہ فائیور کی افیشل سائٹ اوپن ہو جائے گی رائیڈ سائٹ پہ آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ جوائن کا اپشن ہے آپ نے یہاں جوائن کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس تین اپشن ہے کانٹینی وید فیس بک کانٹینی وید گوگل اور آپ کے پاس یہاں پہ ایک نیچے ایمیل اڈریس کے لئے لکھا ہوا ہے تو میں زیادہ پریفر کروں گا کہ آپ یہاں پہ ایک ویلیڈ اکاؤنٹ بنائیں تو جو جی میل اڈریس یا جی میل اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا ہوا ہے تو یہ حافظ سعید کے نام سے میں نے بنایا ہوا ہے اکاؤنٹ حافظ سعید تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سعید حافظ سعید ہی لکھ دیتا ہوں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ نے یوزر اکاؤنٹ دینا ہے حافظ سعید 55 اگر اس لکھ نام سے اکاؤنٹ ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں گوڈ کا نشان آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ویلیڈ ہے اس نام سے آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے پاسٹورٹ کم از کم آٹ کریکٹر ہونی چاہیے ایک کیپیٹل لیٹر ہونا چاہیے باقی آپ کے بعد ڈی جٹس ہونے چاہیے اور سمال لیٹر بھی آپ کے باس اس میں ہونے چاہیے تو میں نے یہاں پہ بنا لیا اس آئینین میں نے کر لیا آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے باس یہاں پہ اوپن ہو گیا ہوا ہے جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو رائٹ سائیڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ اس طرح کا اپشن آ رہا ہے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ایکٹیویشن یعنی حافظ سہید یعنی جو آپ نے ایمیل کریئٹ کر لی تھی اس کے اوپر آپ کے پاس ایک میل چلی گئی ہو تو میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ کے بعد فائیویر کی طرف سے ایک اکاؤنٹ ایکٹیویٹ اکاؤنٹ کی میل آپ کے پاس آئی ہوئی ہے تو آپ نے سمپل یہاں سے ایکٹیویٹ ہم پہ ایکیسی کی ملتcient hell سیٹ کیوں ایکٹ بھی دیکھیں آپ کےstring کہ یہاں پہ اچ نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا یہاں پہ اچ ک tungپ ہے یہیسی کو کئی اسیپ با têm اپی رب زبردست انشاءاللہ ایک پروفیشنل اکاؤنٹ آپ کا بنے گا تو اب یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ سے سب سے پہلے دیکھیں آپ نے ہاں پہ اپنی پکچر اپلوڈ کرنی یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کو میں نے پیشلی لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک پکچر بھی ہونی چاہیے جو کہ اچھی ہو یعنی اس کے ریزولیشن آپ کے پاس اچھا ہو تو میں یہاں پہ میں نے بنائی ہوئی ہے تو میں وہاں سے ایک پکچر اٹھا لیتا ہوں جس طرح یہ میں نے یہاں پہ ایک پکچر لگانا ہے پکچر آپ کے یہاں پہ اپلوڈ ہو رہی ہے پکچر آپ کے اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد کہتا ہے what's your story in one line یہاں پہ آپ نے بیسکلی وہ بتانا ہے کہ آپ ہے کیا بیسکلی جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے فیلڈ ہے جس طرح ڈیٹا اینٹری ہے آپ کے پاس ویرچول اسسٹنٹ ہے آپ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر ہیں آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں جو سکلز جو چیز آپ کے پاس میجر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے جس طرح میں لکھ دیتا ہوں کہ ویرچول اسسٹنٹ یا آپ لوگ لکھ لیتا ہے کہ ڈیٹا اینٹری ڈیزائنر یا ڈیٹا اینٹری اپریٹر میں یہاں پہ ڈیٹا اینٹری اپریٹر تو لفظ تھوڑا سا یہ نہیں ایڈوانس لیول کا لفظ نہیں ہے آپ لکھ لیں ڈیٹا اینٹری انجینئر ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنے وان لائن آپ نے لکھ لی اگر آپ سوفٹیئر انجینئر ہے یا آپ کسی ٹائل سے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا جس طرح میں سوفٹیئر انجینئر تو میں یہاں پہ سوفٹیئر انجینئری لکھتا ہوں لیکن یہ کاؤنٹ آپ لوگ کے لئے بنا رہا ہوں تو آپ نے سیمپل یہاں پہ آپ ڈیٹ کی اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے ہم چلتے ہیں سکورل کرتے ہیں تھوڑا سا ڈسکریپشن کی اوپر چلتے ہیں جہاں پہ آپ نے ایڈڈ ڈسکریپشن کی اوپر کلک کرنا اور یہاں پہ آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے تو اپنے بارے میں آپ نے کیا لکھنا ہے وہ سب سے پہلے آپ نے ریڈی کر لینا میں یہاں پہ ایک ڈسکریپشن آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس حساب سے اس کو مینیز کر لینا کیونکہ اگر میں یہاں پہ ٹائپ کرنے لگ جاؤں تو یہاں پہ ٹائم کافی لگ جائے گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو میں نے یہاں سے اس کو کوپی کیا آپ بھی اس میں اپنی موڈیفکیشن کر کے یہاں پہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو ریڈ کر کے سنا دیتا ہوں کہ ہے کیا بسیکلی ہیلو آئی ایم امرسو اب ایک بات کا آپ لوگ نے خیال رکھنا ہے کہ جو چیز آپ نے اوپر وان لائن میں لکھ دی آپ یہاں بھی بہوا ہی لکھیں گے ایسا نہ ہو کہ آپ نے اوپر لکھ دیا کہ میں سوفٹ ایر انجینئر ہوں اور آپ نے یہاں پہ یہ کوپی پیسٹ کر کے یہاں پہ لکھ دیا کہ میں یہاں پہ ڈیٹ اینٹری اپریٹر ہوں تو نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہے آپ نے یہ چیز دہان سے کرنی ہے اس کے بعد ایم ہیر ٹو میرے دریمز کم ٹرو یہاں پہ آپ نے اپنے بارے میں تھوڑا سا لکھ دینا ہے جو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہوا ہے آپ اس کے علاوہ بھی آپ کو انٹرنیٹ سے مل سکتے ہیں یا اگر آپ ایک اچھی رائٹر ہیں یعنی آپ کے کنٹینٹ رائٹنگ اچھی ہے پروف ریڈنگ آپ کے اچھی انگلیش آپ کے اچھی ہے تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی موڈفکیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد لینگویجز کے اوپر چلتے ہیں آپ نے یہاں پہ ایڈ نیو کی اوپر کلک کرنا ہے بلکہ پہلے ہم اسی کو دیکھ لیتا ہیں آپ کے پاس بیسک انگلیش آر ہے آپ اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کلک کر کے بیسک نہیں کرنی ہے آپ نے کم از کم آپ نے کنورس نیشل کرنی لیکن میں یہاں پہ یہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی آپ اتنا لازمی کرنے ہیں کہ بیسک نہ ہو کیونکہ بیسک لیول پہ آپ کو جب کمیونکیشن کریں گے باہرس کے ساتھ تو آپ کو پرابلمز آ سکتی ہے تو سیمپل آپ نے یہاں پہ ایڈ نیو کر دی نہیں ایک آدھی ہم یہاں پہ نیو ایڈ کر لیتا ہے آپ یہاں پہ اردو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے لازمی کر دیں کیونکہ وہ آپ کی مادری زبان ہے ہماری قومی زبان ہے ہم یہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس آپ یہاں پہ چائنیز جس طرح میں چائنیز بھی کر لیتا ہوں یہاں پہ میں چائنیز لگ لیتا ہوں اور یہ میں کنونسیشنل کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں بات چیت کرنی آتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ٹیسٹ ٹیکن یہ فیلال ہم نہیں کریں گے بعد میں ہم کریں گے اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس فیس بک اور گوگل کی اکاؤنٹ ہونی چاہیے اس کا بیسیکلی پرپس ہی ہے کہ جب تک آپ اس فائیور اکاؤنٹ کے ساتھ ان دونوں کو کنیکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کا یہ کام یعنی آپ کا یہ اکاؤنٹ آگئی نہیں جائے گا تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو اس کے ساتھ جوائن کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے فیس بک کیو پر کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ جو آپ کے پروفیشنل اکاؤنٹ ہوگا وہ ہی آپ نے یہاں پہ اس کے ساتھ لنک کرنا ہے ایک اکاؤنٹ آپ نے لنک نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ ان کرتے ہیں کنٹینیز ازاکر جو بھی جس نام سے آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوگا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ آپ نے گوگل اکاؤنٹ کر دینا ہے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں فیس بک اکاؤنٹ میرا کریئٹ ہو گیا اس کے ساتھ گوگل اکاؤنٹ کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ آپشن آویلیبل ہے میں اس اکاؤنٹ کو کریئٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے جو گوگل اکاؤنٹ بنایا تھا وہی اکاؤنٹ یہاں پہ آ رہا ہے میں یہاں پہ سیم پر اس کو آلاو کر دیتا ہوں یہ دونوں اکاؤنٹ میرے یہاں پہ کنیکٹڈ ہوگی میں فیس بک ابھی کہہ رہا تھا کہ سکسٹی منٹس تک یعنی کیونکہ میں نے ابھی تھوٹے دن پہلے بنایا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا آپ نے یہاں سی کنیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آتی ہے بارے سکیلز کی اب آپ کے بعد دیکھو سکیلز کون کونسی بیسیکلی تو بیگنر لیول پہ آپ کے پاس یہاں پہ ایڈ نیو کیو پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس سکیلز آتی ہے ڈیٹا اینٹری ڈیٹا اینٹری آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا اور اس کا ایکسپیرینس لیول آپ نے لکھ دینا ہے ایکسپرٹ ہے آپ بیگنر لیول ہیں زیادہ تر انٹرمیڈیٹ اور بیگنر لیول کریں اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس سیجیشنز وغیرہ یہاں پہ آ جاتی ہے مایکروسوفٹ ایکسل سے بارے میں آپ یہاں پہ لکھیں آپ ٹائپ بھی کریں گے تب بھی آسکتا جو جو بھی آپ کے پاس سکیلز ہے آپ نے ساری سکیلز یہاں پہ ڈیفائنڈ کر لینے کی یہ سکیلز میں کام اس ٹول کی اوپر میں کام کر سکتا ہوں جس طرح ڈیٹا اینٹری میکسوٹ ایکسل میکسوٹ پاور پوائنٹ بیسک لیول پہ آپ کو یہی چیزیں آ رہی ہوتی تو آپ یہاں پہ یہی چیزیں لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ فرس کروں میں ایک نیو ایڈ کرتا ہوں پروف ریڈنگ کی تو آپ یہاں پہ پروف ریڈنگ کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ پروف ریڈنگ ہے ایکسپیلینس لیول آپ یہاں پہ ڈیفائنڈ کریں گے ایکسپرٹ کریں گے اگر آپ ایک اچھے لوگو ڈیزائنر ہے تو آپ یہاں پہ لوگو بھی لکھیں گے اگر آپ ڈیٹا بیس کی اوپر کام کرنا چاہتے ہیں یا ڈیٹا بیس ٹیسٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس پروگرامنگ ہے تو آپ یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں جو سکلز آپ کے اندر ہیں آپ سیرو ٹائپ کرو گے وہ یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے یہاں پہ یہ چیزیں ساری چیزیں ڈیفائنڈ کر لینے اس کے بعد نیکسٹ آپ کے ایڈیوکیشنز ہے یہ ایڈیوکیشن آپ نے یہاں پہ لازمی لکھنی ہے سب سے پہلے کنٹری ہے تو یہ پاکستان اس کے بعد یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی یا جیسی یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہیں آپ نے یہاں پہ وہی لکھنی ہے اور ٹائٹل کیا ہے آپ نے کیا کیا ہوا ہے بعض وقت یہاں پہ کوئی چیز نہیں آتی جس طرح میں نے ایم سی ایس یا ایم فیل کیا ہوا ہے تو یہاں پہ وہ نہیں آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ خود سے بھی ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر لینا ہے اس کے بعد کب آپ نے کیا تھا تو آپ نے یہاں پہ سال ڈیفائنڈ کر دینا یہ ساری چیزیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی صحیح ہو یہ نہیں اس میں آپ نے کوئی چیز نہیں اس کے پاس سیٹیفکیشن اگر آپ کے پاس کوئی سیٹیفکیشن ہے جس طرح آپ نے کوئی کمپیوٹر کورس کیا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے یہ کس ادارے سے آپ نے کیا ہوا ہے سیٹیفیکیٹ اور ایڈوارڈ جس طرح میں کہتا ہوں کمپیوٹر فاؤنڈیشن اور یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں سسکو یا کوئی بھی کورس آپ نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے وہ کب کیا تھا آپ نے یہاں پہ ڈیٹ اس کی ڈیفائنڈ کر دینا جس طرح میں نے دوزار پندرہ میں کیا تھا اور یہاں پہ آپ نے ہیڈ کر دینا یہ ساری چیزیں آپ نے ہیڈ کر لی ہوئی ہے یہاں سے دیکھیں اس کے بعد اس رائٹ سائٹ پہ آتے ہیں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں وچ اپشن بیس بیس ڈسکرائب یوں تو آپ نے یہاں پہ آئی ایم فریلانسر ٹھیک ہے اس کے بعد انڈسٹری کون سی کون سی انڈسٹری سے آپ زیادہ بھی لوگ کرتے ہیں یعنی کون کون سی چیزیں ایسی ہے جو آپ آپ کو زیادہ سوٹ کرتی ہے جس طرح میں یہاں پہ ایڈیوکیشن کو ٹارگٹ کرتا ہوں آپ لوگ نے اپنے احساب سے دیکھ لینا ایڈیوکیشن ہی زیادہ بہتر رہتی ہے اس کے بعد سیف چینجز کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ سیف چینجز آپ کے ہو گئے اس کے بعد آپ نے کریئیٹ اور نیو کی اوپر کلک کرنا ہے نیکسٹہ آپ کے پاس اس کی تھوڑی سی آپ کو سیلنگز وغیرہ کی چیزیں آجائیں گے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے نیکسٹہ آپ نے کانٹینیو کی اوپر کلک کرنا ہے ریڈ کرنا چاہتے اس کے بعد نیکسڈہ آپ نے آپ نے فل نیم اپنے یہاں پہ دےنا ہے فرس نیم اور یہاں پہ آپ نے لاسٹ نیم دےنا ہے اس کے بعد انہ آپ نے سکورل کر کے نیچے آجانا ہے کانٹینیو کی اوپر کلک کردینا ہے Snow نیکسٹ یور اکیپیشنز تو ہم یہاں پہ ادرز میں جائیں گے کیونکہ باقی چیزیں ابھی ہمیں نہیں آتی اور کیونکہ ہمیں بگنر لیول پہ ہیں تو یہاں پہ آپ نے چار پانچ فیڈز جو آپ کی بیسکس ہے جس طرح ورچول ایسسٹن ڈیٹر اینٹری مارکیٹنگ ریسرچ ہوگی آپ کے پاس پریزنٹیشنز ہوگی آپ کے پاس اس کے بعد لیکل کنسلٹنٹ ہوگی آپ کے پاس اس کے بعد ادرز میں بکلک کریں اور فیڈز اس میں آ جائیں گی چار پانچ آپ یہاں پہ میکسیمم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اوکیپیشن اوکیپیشن تو ہم نے ادرز کر لیا لیکن یہاں پہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں کب سے کر رہا ہوں تو کم از کم ایک سال کار ڈیفرنس یا جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس حساب سے آپ نے یہاں پہ اس کو ایڈ کر دینا ہے نیکسٹ آپ نے نیچے آنا ہے سکورل کرنا ہے اگر آپ کی کوئی پرسنل ویب سائٹس آئے تو آپ یہاں پہ اس کا لنک ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سیمپل اس کو لنک کلک کریں آگے نیکسٹ کریں اس کے بعد نیکسٹ آپ کے بعد دیکھیں گوگل آلریڈی ہم نے دے دیا تھا فیس بک میں آرہ رہا تھا تو میں دوبارہ یہاں سے ٹرائی کرتا ہوں آپ یہاں سے فیس بک آکاؤنٹ دیں گے یہاں پہ میں حافظ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پاس ورڈ یہاں سے ہم پاس ورڈ انٹر کرتے ہیں یہ آپ کا کنٹینی ہو گیا یہاں پہ کنیکٹ ہو گیا یہ دیکھیں آپ کا فیس بک آکاؤنٹ بھی کنیکٹڈ ہو گیا اور اگر ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو آپ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنا ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کلک کریں اس کے بعد دیکھیں ای میل ہماری ویریفیڈ ہے فون نمبر آپ نے یہاں پہ ویریفیڈ کرنا ہے ایڈ فون نمبر کی اوپر کلک کریں پاکستان آلریڈی ہو گیا یہاں پہ آپ اپنا ف موبائل نمبر ایڈ کر رہا ہوں اس کے بعد دیکھیں ایس ایم ایس آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے باس آپ کے موبائل کی اوپر ایک کوڈ آ جائے گا جو کہ یہ ساٹھ سیکنڈ کے اندر آتا ہے سیکس فائی سیکس ایٹ سیکس فائی سیکس ایٹ یہاں کوڈ آپ نے سب میٹ کر دینا ہے اس کے بعد اکے کر دینا ہے اس کے بعد سیکیورٹی قویسٹن یہاں سے آپ نے ایرمنٹری سکول یہاں پہ کوئی بھی ایک آدھا قویسٹن آپ نے ایڈ کر دینا ہے ویریفکیشن کمپلیٹ ہو گی آپ کی اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ ہم چلے گئیں پرسنل ایفو سے تو یہ ہے اب آپ کے باس آپ کا سارا کچھ ہو کے ہو گئے نیکسٹ کلاس میں ہمیں چلا دیکھیں گے کہ آپ گیکس کو کیسے کریئٹ کریں گے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ کافی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے